سپریم کورٹ ریویو اینڈ ججمنٹس آرڈر ایک دو ہزار تائس قانون بن گیا نواسوری پور ترین کو نا اہلی کے خلاف اپیل کا حق مل گیا ساٹھ دن کے اندر اپیل دائر کر سکیں گے صدر مملکت عارف علوی نے منظوری دے دی اٹرانی جرنل نے ایکٹ کی کافی اور نوٹفیکیشن سپریم کورٹ میں جمع کرا دیا آرٹیکل ایک سو چوراسی کے تحت مقدمات کی نظرسانی درخواستوں میں سپریم کورٹ اپیل کی طرز پر سامات کرے گی لارڈر بینچ میں ججز کی تعداد مرکزی کیس کا فیصلہ سنانے والے ججز سے زیادہ ہوگی سب ادارے آئین کے تابع ہیں جہاں جمہوری اقدار ہیں وہاں ادارے اپنے اختیار میں ہوتے ہیں موہنے خصوصی ارفان قادر کی نیوز کانفرنس کہتے ہیں کہ آئین کا یہ تقاضی نہیں کہ کوئی فرد واحد پاکستان کو کنٹرول کری کسی فرد واحد سے اختلاف ارائی کسی بھی ادارے کی توہین نہیں ہوتی کسی کو آئین ری رائٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے آئین اور قانون میں کہیں نہیں لکھا از خود نوٹس کا اختیار چیف جسٹس کا ہے ذہن میں رکھیں عدالت نے آرڈیو لیکس کمیشن کو کلدم قرار نہیں دیا آپ نے آرڈیو لیکس کمیشن کیس کا ہمارا حکم نامہ ضرور پڑھا ہوگا الیکشن کمیشن کی نظر سانی درخواست میں چیف جسٹس عمر اطاب اندیال کے ریمارکس مزید کہا کہ عدالت نے عدلیہ آزادی کا تحفظ کرنا ہے تمام جیڈیشن کمیشن میں چیف جسٹس کی مرزی سے کمیشن تشکیل دیے جاتے ہیں اور کسی چیز پر تحقیقات کروانی ہیں تو بقاعدہ طریقہ کار سے آئیں میں خود پر مشتمل کمیشن تشکیل نہیں دوں گا لیکن کسی اور جد سے تحقیقات کرائے جا سکتی ہیں ملکی سیاست میں بڑی پیش رفت جانگیر ترین کی سابق سینئر صوبائی عبدالعیم خان کے گھر آباد بڑی بیٹھک میں جانگیر ترین اور علیم خان کے ملکی صورتحال پر مشاورت جانگیر ترین کی اپنے گروپ ممبران سے نئی پارٹی کے نام پر مشاورت آئندہ دو سے تین روز میں نئی سیاسی پارٹی کا اعلان متوقع زرائے کے مطابق آئندہ بہتر گھنٹوں میں جانگیر ترین اہم سیاسی راہنماوں کے ساتھ نیوز کانفرنس کریں گے نامائی کے واقعات انتہائی افسوس ناکھ ہیں شرپسندوں کے خلاف سخت کاربائی کی جائے تحریک انصاف کے ساتھ سینیٹرز کا اظہار مزمت سیمی ایزدی زیشان قاندزادہ فیدا محمد قان ڈاکٹر زرکا تیمور فلکناس اترالی فیصل سریم سیف اللہ نیازی نے مشتار کا پررس کانفرنس میں کہا ہم سب سے پہلے پاکستانی ہیں اور اس کے بعد باقی چیزیں ہیں نو مائی کو جو ہوا ہم اس کی شدید مزمت کرتے ہیں پی ٹی آئی سینیٹرز نے سینیٹ میں مزمتی قرارتات بھی جمع کر آ دی تحریک انصاف سے کھلاریوں کی آؤٹ ہونے کا سلسلہ جاری ناروال سے سجاد محیز اسلام آباد سے کنیز فاطمہ کراچی سے اسلام خان نے بھی پارٹی سے راہیں جدا کر لی پی ٹی آئی چھوڑنے والوں کی سانحہ نو مائی کی شدید الفاظ میں مزمت لاہور میں درج دہشت گردی کے مقدمات میں حسد عمر کی جمعیرات تک حفاظتی زمانت منظور عدالت کے باہر میڈیا سے باتشید کرتے ہوئے کہا کہ سب سے تیسری عدالت میں پیش ہو رہا ہوں یہ نہیں ہونا چاہیے جو سیاسی مخالف ہے اسے انتقام کا نشانہ بنایا چاہے گیم چینجر منصوبے سی پیک کے خلاف سازشیں کی گئیں پاکستان اس وقت غیر معمولی حالات سے گزر رہا ہے مشکلات سے نکلنے کے لیے ہم سب کو مل کر کوششیں کرنا ہوں گی وفاقی وزیر احسن اقبال کا لاہور میں تقریب سے خطاب اور نو مائی کو جو کچھ ہوا وہ ناقابل برداشت ہے کراچی میں یوم تقریب شہدہ کی تقریب شرچیل میمن کا خطاب کہا فورسز نے قوم کے لیے قربانیاں دیں ہمارے شہدہ ہمارے قیمتی اساسہ ہیں یہ ہمارے قومی ہیرو ہیں اور رہیں گے